اِلَّا اتِّبَازًّا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرَّفَأَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْقَدِيمُ الْكَرِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْحَلِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِيْهِ جَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پڑیِيَ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُزْنِبِينَ وَأَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَم النَّبِي جِينَ گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامین زب الاحتشام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعہ المبارک دے خطاب اندر آپ اہباب نے خروج دجال دجال دے شعب دے کرشمات اور دجال دی خود ساختہ جنت دوزخ اور اس طرح دی ہیں بہت ساریاں گلنہ سامات کیتی ہیں آج دے خطاب اندر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آنا اور دجال نو قتل کرنا بیان کرن دا ارادہ لے کے آیاں جنہ اہباب نے میری پچھلی تو پچھلی تقریر سامات کیتی ہے انہوں یاد ہوئے گا کہ میں ایک حدیث پاک پڑی سی کہ سرکار نے ایک مقام تے قیامت دیاں دس نشانیاں بیان کیتی ہیں اور انہوں ایک نشانی سرکار نے خروج دجال والی بیان کیتی اور دوسری نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نزول والی بیان فرمائے چنانچہ یہودیاں دا اے عقید ہے کہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اسی قتل کر شڑیا اور عیسائیاں دا اے عقید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کیتا جا چکے اب فانسی چڑھا دیتے گئے لیکن الحمدللہ اہلِ اسلام دا ایک عقید ہے کہ حضرت عیسیٰ پاک علیہ السلام نو قتل نہیں کیتا گیا بلکہ زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا گیا اور ساڑے نبی دی زبانی چون نکلی ہوئی گل انشاءاللہ چوٹھی نہیں ہو سکتی ساڑے ایمان ہے کہ قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا تے تشریف لے آنا ہے ساڑے اے عقیدہ خود ساختہ عقیدہ نہیں من گھڑت عقیدہ نہیں میں اگل کولوں نہیں کر کے جاں مانگا اللہ پاک دا پیارا قرآن چھٹا پارا سورة النسادی آیت نمبر اک سو ستونجا اک سو اٹھونجا اور اک سو اناٹھ سماعت فرماؤ تے ایمان تازہ کرن تو بغیر واپس نہ جاؤ اللہ تعالیٰ نیت شاد برمایا وقولهم انہا قتلنا المسیح ایسا بن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولا کن شبیہ لهم و انہا اللذین اختلفو فیه لفی شک منہما لهم به من علم الا تباع الزنی وما قتلوه یقین اللہ برمان دے لوگو یہودیاں دا ایک قول کہ بے شک اسی حضرت مسیح ایسا بن مریم اللہ دے پیارے رسول نو قتل کر چھڑیائے لیکن لوگو اسی گواہی دینے آ یہودی اپنے اس قول تے بول وچے چھوٹھے نے کیونکہ وما قتلوه نا تے او حضرت عیسیٰ ابن مریم نو قتل کر سکے نے وما صلبوه تے نا حضرت عیسیٰ پیغمبر نو اونا نے پھانسی چڑھایا بلکن شبیہ لہم بلکہ اونا دے سامنے شبیحے ابن مریم گردی تی گئی وا ان اللہ زی نختلفو فیہی لفی شک منہو اللہ برمان دے جڑے حیات و وفات عیسیٰ وچ بحث کر دینے جڑے بندے شاک رکھ دینے یوتے شبیہ دا شکارنے تشویش دا شکارنے او لوگو کن کھول کے سن لوو مالا ہم بے من علم ان اللتی باعزن او نا کل قرآن و حدیث دا علم کوئی نہیں او صرف اپنے اندازے تے قیاس دے ذریعے نا لوگ کانو گمرا کر دینے اپنی عقل دے پیر بھی کر دینے او اندھے ہو چکے نے اے نا چوٹے آن دی گال نہ سنو سچے رب دی گال سنو اسی کہنے یا اے نالی کی جرت یہ ساڑے عیسیٰ نو قتل کر سکنے یہ عیسیٰ نو قتل نہیں کر سکے پر رفعہ اللہ علیہ و قان اللہ عزیزن حکیم اللہ برمان دے تشویش دا شکار ہو گئے اسی تے اپنے سونے عیسیٰ نو اپنی طرف اٹھا لیا کیونکہ اسی غالب بیاں تے حکمت والے بیاں حضرات ہویا اس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام جدوں اگے دوڑے پیچھے یہودی دوڑے حضرت عیسیٰ نو قتل کرن واسدے اگے ایک مکان آیا جناب عیسیٰ ابن مریم اس مکان دے وچ داخل ہو گئے پیچھے یہودی یادا ایک سرکردہ بندہ حضرت عیسیٰ نو پکڑن واسدے اندر وڑیا اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ نو زندہ آزمانہ تے اٹھا لیا اور اس بندے دی شکل عیسیٰ علیہ السلام ورگی کر دیتی یہ ہوتی جدوں دروازہ توڑ کے یا کھول کے اندر بڑے انہاں نے بیکیا حضرت عیسیٰ نے لیکن وہ بندہ انہاں دا اپنا سی شکل عیسیٰ ورگی شبیح عیسیٰ ورگی جناب عیسیٰ سمجھ کے انہاں نے پھڑ کے سولی چڑھا دیتا جدوں سولی چڑھا دیتا وہ بندہ رولا پاندھا ریا اوہ میں تے توڑا ساتھییاں توڑا سنگیاں میں عیسیٰ نہیں تکتے کہاو جی دوہنہ نے فانسی دے دیتی بعد اچھا سیر پھڑ کے بیہ گئے کہن لگے جے اے عیسیٰ ہے تے ساڑا بندہ کی تھے جے اے ساڑا بندہ مریم دا چان ایسیٰ کی تھے اللہ نے تشویش وچ شبیدہ شکار کر کے تشویش وچ پا دیتا حضرات گرامی شبیح عیسیٰ اینا دے سامنے کر دیتے پلے کے وچ رہ گئے یہودی سمجھ دے رہے اسی قتل کر دیتا عیسیٰ ہی سمجھ دے رہے ساڑے عیسیٰ ابن مریم قتل ہو گئے لیکن الحمدللہ ساڑا عقیدہ خرات سجا اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب حضرت عیسیٰ نو اٹھا لیائے آپ آسمانہ تے الحمدللہ ہنویں موجود نے تُس ہی کہو گے دلیل کیے کیونکہ ساڑے نبی نے دس ہی آئے محراج دی رات ساڑا سونا نبی عیسیٰ نو مل کے جو آرہا اور کئی بندے کے اندینے عیسیٰ نے آسمانہ تو نہیں آنا اچھا تم بڑا سی آنا ہے کہ نزول عیسیٰ دا مطلب کی ہویا نزول دا مانائے اتھا کسی چیز دا تھلے اترنا ہسی قرآن پاک نو کہنے نازل ہویا کس طرح کہ لوہ محفوظ تو تھلے ترتی دے آیا ہسی کہنے حضرت جبریل نازل ہوئے ہسی کہنے عیسیٰ نازل ہوئے کہ مطلب کی یہ اتھا تھلے نو آئے نزول دا مانائے کسی چیز دا اتھا تھلے نو وارے دونا تھلے نو اترنا لہٰذا ساردہ عقیدہ سچائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتھا تھلے تشریف لے آنگے پیدا نہیں اونگے اتھا تھلے نو تشریف لے آنگے حضرت گرامی مہنگل کولونی پیا کردہ امام اجل امام محمد ابن حسین البحقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی کتاب الاسمائی والصفات اٹھا کے ویک ہو اللہ من نور الدین العیسمی علیہ الرحمہ دی مجمع الزوائد ومنبول فوائد اٹھا کے ویک ہو عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم ازہا نظل ابن مریم من السماء اوکما قال علیہ السلام میری مان کے اچھی آواز نل سبان اللہ کہنے ہیں سرکار فرمان دینے لوگو قیفہ انتم اس ویلے خوشی دے مارے پڑا حال کی ہووے گا کیفیت کی ہووے گی قدوں ایسا نظر نبنو مریم من السماء او جدوں آسمانا والوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاٹے درمیان جلوہ فرما ہو جانگے جے لپیک دا نعرہ سنان دا وعدہ کروتے میں ایتھ ایک لوے توڑ گال ایسی نہ کردے ماں مرزائی وی مار چھڑیے مرزائی مرزائیان دا قائد مرزا قادیانی وی مار چھڑیے سنیوں ذرا بمب دلیل پیش کرن لگا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن مریم نازل ہونگے کون نازل ہونگے میں توڑی آواز سننی چاہنا سونی آواز سناؤ کون نازل ہونگے مریم دا پتر آئے گا کون آئے گا اوچھی بولیو کون آئے گا آؤ رل کے قادیانیاں دے تبوتے چاخری کل ٹھوکیے کون آئے گا کون آئے گا کون آئے گا ابن مریم آنگے مصطفیٰ بار بار فرما دے نے مریم دا بیٹا آئے گا تے جنیا قرآن دیوں میں آیتہ پڑھی آنے ایدہ بچوی اللہ نے فرمایا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ایسا بنا مریاما ایبنا مریاما ایبنا مریاما ایبنا مریاما اوہ یو مسیح ایسا ابن مریاما مصطفیٰ فرما دے نے اوہ ابن مریم آئے گا مریم دا پتر آئے گا کنیا سنیا نو مسلمانا نو اوہ ستے مسلمانا نو وجیوی نہیں پتا لگا حاشمی کتے ساٹھ مار رہے آئے اوہ ابن مریاما ایبن مریم آئے گا قادیان دا کانا کہندہ ہے میں مسیح میں مسیح میں مسیح ایسا بن کے آیا میں مسیح مؤود بن کے آیا اوہ اکھä چاہ آخ پاکے قادیانیا نو پچھو اوہ تُسی کہندے ہو ساڑھا قادیان دا کانا مسیح مؤود بن کے آیا وہ دواتے قادیان دے کانے دی ماندہ نا چراغ بی پی عرف کسی تی سی ایسا دی اپنی مرضینا زندہ بات لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی آوازنا الاؤاز ملا کے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی نعرہ رسالت ایک چراغ بھی بھی عرف کسی ٹی دے پیٹ جو دنیا تھے آیا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانہ تو تھلے اترنا ہے پتہ چلیا کسی صورت وچھ بھی یہ مسیح معود و سگدہ نہیں قرآن مجید میں اگر وضاحت کی تھی فرمایا وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنْ نَبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ احلِ کتاب اچھوں کوئی بھی نہیں رہے گا کہ جڑا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تے ایمان نہ لیا وے قَبْلَ مَوْتِهِ او دی وفات تو پہلے اکھے کچھ مفسرین نے کہا کہ اے احلِ کتاب دی گال لے کہ او اپنی موت تو پہلے پہلے حضرت عیسیٰ تے ایمان لے آنگے لیکن بعض نے کمال کیا او کند نے موتی ہی دی ہی والی زمیر دا مرجع ذات عیسیٰ ابن مریم نے مطلب کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے فوت ان کو پہلے پہلے احلِ کتاب اونا نو سچا نبی مان لے آنگے اونا تے ایمان لے آنگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آنگے اور فیل دنیا والیاں دے سامنے فوت ہونگے میں تفصیل نہ لگے جا کے ارز کرنا ہے قرآن پاک نے اشارہ کیتا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُونُ عَلَيْهِمِ شَهِيدًا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت دے دن اہلِ کتاب اور اہلِ ایمان دے ایمان دے گواہ ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آنگے انشاءاللہ ضرور لے آنگے کیونکہ ساڑے آقا نے دس چھڑے آئے سورج اپنی جگہ چھڑ کے کسی ہور جگہ تے اپنی توپتے روشنی بکھیر سکتے چند اپنی جگہ نو چھڑ کے کسی ہور آلمیچ جا کے اپنی دل نشیت دل کشت دل نواز چاندنی بکھیر سکتے ستارے اپنی جگہ نو چھڑ کے کسی ہور آسمان دی ردا تے جا کے تمتما سکتے نے جگمگا سکتے نے صدق جامعہ پھلان دی خشبو چھوٹ ہو سکتے اب شاران دا جھرنے دا ترنم چھوٹ ہو سکتے بلبل دی چہکار چھوٹ ہو سکتے اوئے پھلان دی مہکار چھوٹ ہو سکتے شرق غرب وچھ وڑ سکتے تے غرب شرق وچھ وڑ سکتے شمال جنوب وچھ تھن سکتے جنوب شمال وچھ غرق ہو سکتے محمد دی زبان دی نکلی یہ حدیث غلط نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے کیونکہ ساڑے نبی نے پیش گوئیاں جو کر دیتیاں نے صحیح بخاری وچ کئی مرتبہ حدیث موجود ہے الفاظ دے معمول اختلاف دے نلجڑی پڑھ کے سنا من لگا کلیدیاں چھتھانڈ پا من لگا ایمان نوجلا پچا من لگا عقیدہ مضبوط بنا من لگا ہاتھ پھڑ کے بازار تیبادیاں سہرہ کرامن لگا اونچی آواز نال عن ابی ریرت رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدی لجوش کرنا ان ینزل فیکم ابن مریم علیہ السلام حکما عدلاء فیقصیر السلیب ویقتل الخنزیر وید الجزیات ویفید المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون سجدت الباہدت خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو حریرہ فقرعو انشئتم وعمن اہللکتاب للال جؤمنن نبی قبل موتی ویوم القیامت یقولو علیہم شہیدہ اوکمہ قول علیہ السلام حضرات گرامی جناب ابو حریرہ تمہرویے تاجدارِ کشورِ نبوت ختمی مرتبت سرکارِ قیرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ارشاد فرمائے لوگو بل لزی نفسی بیادی قسم اس ذات ستودہ سفات جدے دستے اختیار تے قبضہِ قدرت وچ میں آمینہ تے چندہ دی جانے لوگو لیوشی کنہ اینجنزیلا فیقم ابن مریم حکمان آدالہ ضرور بے ضرور او وقت قریب آگیا ہے کہ جدوں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے توڑے درمیان حاکمِ عادل بن کے آنا ہے عادل کرن والا حاکم بن کے آنا ہے ایک کرپت حکمرانہ دی چھتی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کرنی ہے ایک خاکہ کے ٹیٹ وٹے کرن والے انہ سالمہ تے جابران پادشامان ننت پی جانے ہیں حضرت جانب عیسیٰ ابن مریم منصف تے آدل مزاج حاکم بن کے دنیا تے تشریف لے آنگے صدقِ جامعی اور حدیث دا لطف لے مصطفی کریم دی زبان چو نکلے ہوئے جملے فرمایا لوگو حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آنگے فا یکسیرس صلیب صلیب نو توڑ دینگے صلیب کنو کہن دینے فانسی دے حضرات اوہ ڈنڈے جنہ تے فانسی لٹکائی جاندی فانسی دی تی جاندی کسی بندینوں میں حضرات گیرامی صلیب دا اے نشان جیڑا عیسانیاں دے عبادت گھر آن دے اتے کراس دا نشان بنیا ہون دے سرکار عیسیٰ ابن مریم آ کے صلیب دے نشان نو توڑ دینگے لوگ کانو تسنگے لوگو تسی گمراہی تھی یا دلدلان ویچ فسے رہیو اے صلیب پہلی گلتے اے تسی یہ دیت تعظیم کر دیو کہ منو سولی چڑھایا گیا منو فانسی نہیں دیتی گئی اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھایا سی انہ زندہ اللہ نے آسمانہ تو تھلے پیج دیتا ہے تے دوسری گلے وی اے تعظیم تے قابل عبادت تے قابل اے صلیب نہیں جے میرا رب علیم و خبیر جے عبادت کرنی ہے صلیب طاڑی رب تے نہیں نا اے پاڑے واسطے لائی کے پرستشو عبادت تے نہیں نا حضرت عیسیٰ ابن مریم صلیب نو توڑ دینگے و یقتول الخنزیرا اور خنزیر نو قتل کر دینگے دوسری ضروری گلنا عرض کرنی ہے نی نمبر ایک عباز ساڑے بندے کہنے کہ خنزیر دا یعنی سور دا نالیت چالی دنے زبان پاک نہیں ہوں دی بھئی گالے ہوئے تو اڈا اپنا تقوی ہے اگر تقوی جی بنیاد تے سمجھو کہ بھئی نا پاک جانور حرام جانور تے او دا نام نہیں لینا پھر تو ٹھیک ہے تے جو کولوں مفتی بان کے فتوہ داغ دے ہو کہ چالی دن زبان نا پاک رہن دی یہ تے تیری یہ دلیل سرے تو ہی غلط ہے کیوں؟ کیونکہ لفظ خنزیر قرآن اچھ کئی واری موجود ہے اور سرکار دی عدیث مجھ کئی واری موجود ہے تُسی نماز پڑھ رہے ہوں دے ہو کاری صاحب دے کھلو کہ قرآن پاک دی ہوں او آیتاں تلاوت کر رہے ہوں دے نے جنہاں وچھ لفظ خنزیر ہوں دا ہے لہٰذا خنزیر دا نام ویسے زبان تے نا لیا ہو کہ نا پاک جانور ہے پر اے کہنا کہ چالی دن زبان نا پاک رہن دی یہ پاک نہیں ہوں دی اے چیز اے مسئلہ سیرے تو غلطے من گھڑتے اور دوسری چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر نو آکے قتل کرنگے اے دا مطلب ہے کہ خنزیر دی نسل مقادلہ خنزیر نو انجی نا پیت کر دیں گے اے مرزائی مزاک اڑان دینے تگنے لے عیسیٰ علیہ السلام کوئی سوران دا خنزیران دا شکار کھیڑ دے پھرنگے نوزو باللہ نہیں حضرت عیسیٰ نو اللہ طاقتی انہی دے بے گا کہ آپ آنے واحد ویچ خنزیر دی نسل نو ملیا میٹ کر دیں گے وجہ کی ہے اوہی اللہ دی مخلوق انہوں نے جین دا حق کے پر حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ دے حکم نال اکام اس واسطے کرنگے او انگریز لوگ جڑے سور نو پال دینے سور دا گوست کھان دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دراصل اونا دے موہ تے جتی مارنگے اور اوہی اللہ دشنگے اینیاں صدیاں تسی پٹکے رہے ہو سور نو حلال جان دے رہے ہو اور سور نو کھان دے رہے ہو پال دے رہے ہو انہوں پالنا تے انہوں کھانا چھڑو اے حرامیں حلال چیزاں او انہیں جنہ نو آمینہ دے لال نے حلال کیتا ہے رب زلجلال نے حلال کیتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم خنزیر نو قتل کر دینگے یعنی خنزیر دے کھان تے پابندی لگ جائے گی انجیے دی نسلی ختم ہو جائے گے پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم جزیہ نو موقوف کر دینگے جزیہ کن نو کہن دینے جزیہ اس ٹیکس نو کہن دینے جیڑا غیر مسلم بندے مسلم کنٹری وچ مسلم گورمنٹ نو پیش کر دینے ہفتہ بار مہانہ یا سالانہ ٹیکس ہوئے انہوں جزیہ کہن دینے عالی وقار حضرات جناب عیسیٰ ابن مریم جزیہ نو موقوف کر دینگے بلکہ حالات دے چنگے جانگے مستویٰ لجپال مینہ دے لال نے ارشاد فرمایا وَيَفِدَ الْمَالُ حَتَّىٰ لَا يَقْبَلَهُ اَغَدْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خزانیاں دے مو کھول دینگے اے نامال وَنڈنگے کہ قبول کرن والا کوئی نہ روے گا اتاکہ ایک حدیث بھی چوندہ سرکاری طورت زکاة لینی ختم کر دیتی جائے گی کیونکہ زکاة لین والا بندہ ہی کوئی نہ روے گا حالات دے بہترین ہو جانگے مصند احمد اور سنن ابن ماجاویچ موجود ہے حضور فرمادے نے ایک جماعت واسطے انار دا ایک دانہ کافی ہوئے گا پوری جماعت لوگ اک کو انار چھل کے دانے کڑ کے کھانگے سارے راج جانگے رجن کو بعد پھر ایک کو انار دا ایک حصہ توکھرا بنا کے چھتری بنا کے اپنے اتے لے لینگے سارے تھلے پورے آ جانگے حضورت حالات دے چنگے ہو جانگے سرکار فرمادے نے ایک پوری جماعت اونٹ زبا کر کے ادھا گوشت کھاوے گی سب نو پورا آ جائے گا ایک پورا قبیلہ گائے زبا کر کے روٹی کھاوے گا ایک کو گائے سارے قبیلے نو پوری آ جائے گی سرکار فرمادے نے ایک چھوٹی جی پکری زبا کر کے سارے خاندان نو کھانا کھلایا جائے گا سارے خاندان نو پورا آ جائے گا بلکہ کلیٹ یہ تے ہاتھ رکھیں مصند احمد ویچوں روایت پیا پڑنا سرکار فرمادے نے بچے سپانا لکھے اٹھ دے پھرنگے اوئے ساپ بچیاں نو ڈانگن نہیں مارنگے سرکار فرمادے نے ایڈا ستھراتے سونا زمانہ آ جائے گا حاقی میں عادل بن کے آنگے اللہ کریم دی ترتی یوتے انصاف دا بول بالا ہوئے گا ایک چھوٹی جی بچی شیر دے ہاتھیں چموں پائے گی شیر دندی نہیں وٹ دے گا چاک نہیں مارے گا حتیٰ کے حضور نے نقشہ کھجیا فرمایا اونٹ اور شیر کٹھے چردے پھرنگے چرن تے چرن تے ذرا گالتے غور کریو چرن والی گالتے شیر چردہ دے نہیں نا یار سرکار نے فرمایا اونٹ تے شیر کٹھے چردے پھرنگے اور کاما تے چیتے ہی کٹھے چردے پھرنگے بکریاں پیٹا تے پیڑیے ہی کٹھے چردے پھرنگے قبلہ رحمان صاحب انتہ وجہ کرنا اللہ پیکٹا نارا سننا ہے میں تو آڈے کھولو حضراتے گھرا میں سونے سرکار کائناتے والی نے انشاءت پرمایا لگا اونٹ شیرہ کھولو نہیں ڈرنگے شیر اونٹا نو نہیں کھانگے چیتیاں کھولو گاما نہیں ڈرنگی گاما نو چیتے نہیں کھانگے پیڑا پیڑیاں کھولو نہیں ڈرنگی پکی آڑ پیڑا نو نہیں کھانگے ان کی سمجھ لے گوشت کھور جانور بھی ویجیٹیریا نو جانگے اللہ کرے سانوں میں کوئی اے ہو جیا حکمران ملے کہ مسلمان نہ دیا عزتہ میں محفوظ ہو جامنے مسلمان نہ دے جانویں اور مال بھی محفوظ ہو جامنے یا اللہ سانوں کو عیسیٰ علیہ السلام دے دردہ منگتا آتا گھر لے زندہ باد زندہ باد لبائی یا رسول اللہ لبائی نعرہ رسالت سرکار عالم نے ارشاد فرمایا لوگو حتی تکونا سجدت الواہیداتو خیر منت دنیا وما فیہا انتے لوکاں کول سجدے واسطے ٹائم نہیں نماز واسطے ٹائم نہیں کسے نو پچھو چوری صاحب آؤ نماز پڑھن چلیے کہندہ ہے میرے کپڑے خراب نہیں شاری تو اسی پڑھ لاؤ میں کل نو پڑھا گا ایجنسی تو ٹائم نہیں لگ دا دکان تو ٹائم نہیں لگ دا منڈی تو ٹائم نہیں لگ دا مارکیٹ تو ٹائم نہیں لگ دا ظالمہ انہ ساریاں چیزانے تھے ہی رہ جانے مصطفیٰ دی دسیوی نماز نے تیرے نال جانے سرکار نے فرمایا پر قیامت دے قریب جدو حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آنگے سوک عبادت اس نہجتے پہنچ جائے گا سوک عبادت دا عالم اے ہو بے گا کہ اکو سجدہ دنیا تے دنیا ویچ جو کچے ہر چیز نالو بہتر سمجھے آ جائے گا لوکانو نماز نال پیار ہو بے گا سجدیاں دی فکر ہو بے گی ہر گناہ گار اللہ کریم دا تابیدار بن جائے گا تے کہندہ پھرے گا کبھی اے حقیقت متظر نظر آ لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت متظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سکتے تڑپے رہے ہے میری جبی نینے آز میں کبھی سر بزج داج میں ہوا تو زمین سے آ نہیں لگی صدا تیرا دل تو ہے سنما حشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں حضراتی آلی وکار جی دوں عیسی علیہ السلام آنگے اے ادھروں تجال نے شوب دا بازیاں وکھا وکھا کے لوکانو اپنا گروی دا کر لیا ہوئے گا تجال دا دعوی سننا تجال پہلے دعوی نبوت کرے گا پھر دعوی ربوبیت کرے گا تجال کی آکھے گا حضور نے ارشاد فرمائے قَالَ آنَا نَبِيُّونَ وَلَا نَبِي جَبَادِ ثُمَّ يُسَنِّ قَالَ آنَا رَبُّكُمْ وَلَا تَرَوْنَا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُ فرمایا لوگو تجال کولوں پچ کے رہنا تجال پہلا دعویٰ کرے گا آنا نبی جن میں نبی بن کے آیا ماں سرکار فرمان دینے پروس چھوٹھے تے یقین نہ کرنا کیونکہ لا نبی آبادی تو آڈے نبی محمد تو بعد کوئی دوجہ نبی نہیں آسکتا حضراتِ گیرہ میں حضور نے ارشاد فرمایا فُمَّا یُسَنِّ قَالَ آنَا رَبُّكُمْ پھر او دوسرا دعویٰ کرے گا کہے گا لوگو میں تو آڈا رَب مہا پر او نو رَب نہ مننا تو آڈا رَب نہیں ہوئے گا کیونکہ بلاتا رہو نا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُ او دا تے کانا چیرا تو ہنو نظر آریا ہوئے گا پر تو آڈا سونا سچا رَب ہوئے جڑا تو ہنو دنیا ویچ نہیں بلکہ مرن تو بعد قیامت دن اپنا دیدار کرائے گا اگرات تجال لوگ کانو گمراہ کردہ پھرے گا اور کس طرح گمراہ کرے گا پچھلے جمعے بھی تُسی بہت ساری ہیں گلنہ سماعت کی تھی ہیں کچھ گلنہ آج بھی سماعت کر لبو متفق علی روایتیں اچھا اے عدیث پاک پڑھن تو پہلے ایک اور عدیث پڑھ دیں وہاں مسلم شریف بچوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہ چوٹے نبوت دے دعوے داران دیاں خبران پہلے دے دے دیاں ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقو مساءہ حتی یب آساء دجالون کذابون قریبا من ثلاثین قلہم یزعوم انہو رسول اللہ رسول اللہ او کما قال علیہ السلام سرکار نے فرمایا عودوں تک قیامت نہیں آنی جدوں تک دجالون اور کذابون آنا جائیں اور ایک قریباں تی بندے اونگے بعض روایات ایک سرکار نے اے بھی فرمایا کہ اور تاں ہم ان ابوہد دے دعوے کرنے لیاں اے تی بندے اونگے حضور نے فرمایا قلہم یزعوم انہو رسول اللہ اِنہ چوہار ایک بندے داِ گمان ہوئے گا کہ میں اللہ دا رسول ونگی آیاں پر او چوٹے اونگے انہنو اللہ دا رسول نہ مننا کیونکہ ختم نبوت تا تاج پا کے میں آمین آدھا لال تو اڈکو لائے آوان ہون سنو متفق علیہ روایت یعنی بخاری مسلم دو ماں وچ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد پرمادے نے دجال دیانتوں پہلے تین سال بڑے ڈاڈے ہون گئے ایک سال آسمان اپنی تہائی بارش روک دے وے گا اور زمین اپنی تہائی پیداوار روک لوے گی دوسرا سال ہووے گا آسمان دو تہائی بارش روک لوے گا زمین دو تہائی پیداوار روک لوے گی تیسرا سال ہوئے گا پورا سال نہ بارش پوے گی نہ زمین چون اکنکا مکنیاں باجر اگنگے کچھ بھی نہیں ہوئے گا لوگ پکھے پیاسے مرن لگ پہنگے ہون اس شیطان دجال نو موقع ملے گا لوگ کانو گمرا کرنگا ایک بندے دا اونٹ مر گیا ہوئے گا تے دجال اوندھے کولوں دی گزرے گا ان کوئے گا کی ہوئے جی کیوں پیاروننے هونو کوئے گا بادشاہ میرا اونٹ مر گیا ہے میری روزی روٹی دا ذریعہ میں پکھا مر جاوانگا وہ کوئے گا جے میں ایک اونپ زندہ کر دیں ماں بخاری مسلم جے میں ایک اونپ زندہ کر دیں ماں تے مینو راب مان لائیں گا اور ان پکھا پیازا ہوئے گا بندہ تے ہوئے گا بی پتوں پنڈو وہ کہوے گا ہاں میں تو انہوں راب مان لما گا دجال کہوے گا اونٹ نو اٹھ اونٹ زندہ ہو کے دو مہے لاندہ اٹھ کے دوڑھن لگ پوے گا او ایدہ کلمہ پڑھ کے انہوں راب مان لما گا دجال ایک اور جگہ تو گزرے گا ایک بندے دا باپ فوت ہو گیا ہو گیا پراہ فوت ہو گئے ان کے رو پیٹ رہا ہو گیا دجال انہوں کہوے گا کی ہویا ہے وہ کہہ گا میرا خاندان اجڑ گیا اب با دی چلے گے پراہ چلے گے وہ کہہ گا چوپ کر جے تیرے باپ نو میں زندہ کر دیں گا تیرے پراہ نو میں زندہ کر دیں گا کہ من لیں گا کہ میں راب مان وہ آکھے گا ہاں دجال آکھے گا اٹھو بھئی اس حالے زندہ ہو کے اٹھ کے کھلو جانگے اے گلہ عام بچے جیدوں رسالیاں چپڑ دینے ٹی وی چھن دینے تی پھر ایک کہن دینے کہ یارو کینج زندہ کر لے گا میں دیں گا دو گلہ جواب دے طور تے آپ حباب نل کرنا چاہنا نمبر ایک اے دی جڑی طاقت ہوئے گی اصل ویچھے خدا بندے عظیم دی ہی بخشی ہوئی طاقت ہوئے گی تو اسی کہو گے کینج جس طرح اللہ نو انگریز نہیں مندے پھر بھی اللہ نے انہاں نو طاقت دیتی انہاں نے ٹیلی فون بنایا پھر ٹی وی بنایا موبائل فون بنایا ان انٹرنیٹ بنا دیتا پوری دنیا وچ ہزاران لکھا میلان دے فاصلے تے ایک بندہ بیٹھا ہے تُسی یہی تھے بیٹھے ہو اتواڑی تصویر ویخ رہے ہو تُسی ہو دی تصویر ویخ رہے ہو اتواڑی آواز چند سیکنہ نے وچ وچ اتواڑی آواز سن رہے ہو تُسی ہو دی آواز سن رہے ہو حضرات اے سمجھ گوج اللہ پاک نے انہاں بندیاں نو دیتی جڑے سرے تو اللہ نو نہیں مندے اللہ دے رسولان تے نبیان نو نہیں مندے اسی طرح جس طرح اللہ نے انہاں نو طاقت دے دیتی ہے یا جن جن کہل ہے اللہ نے شیطان نو طاقت دیتی ہے ایمان نالتا سو جے اللہ چاہوے تے شیطان کسی نو گمراہ کر سکدے نہیں نا اللہ چاہوے تے شیطان نو ہنے مار دے اللہ چاندہ تے شیطان نو دنیا تے پیج دای نا وہ دو ہن موت دے دیں دا اللہ جو چاہے کر سکدہ لیکن جس طرح انہیں شیطان نو پاوراں دیتیاں انہیں گمراہ کرن دیاں اپنے بندیاں نو آزمان واسطے کہ ویخ دیں شیطان دی کون مند ہے دے رحمان دی کون مند ہے جس طرح اللہ پاک نے شیطان نو طاقتاں دیتیاں دجال نو طاقت دیتی ہوئے گی انسان نیجد دی آزمائش واسطے اپنے بندیاں نو ویخن واسطے کہ دجال نو کون مند ہے رب زلجلال نو کون مند ہے اور دوسرا قول علماء دا اے دے کے اے دے ساتھی ہونگے شیعاتین شریر جنات جڑی مخلوق سانو نظر نہیں ہوندی اے توسی دیکھیا ہوئے گا سیانیاں کلو سنیا ہوئے گا کہ جن سپاں دی شکل جا جان دے نے کتے دی شکل جا جان دے نے بلی دی شکل جا جان دے نے جانوران دی شکل جا جان دے نے انساننا دی شکل جا جان دے نے دراصل اے دے کل ہونگے جن اے آکھے گا میں تیرا اونٹ زندہ کر دے ماں میں نو راب مننے گا وہ بندہ کوئے گا ہاں اے جنہ نو اشارہ کرے گا جنہ نو نظر تے یوندے نہیں وہ شیعاتین شریر جنہ اونٹ نو چکنگے سائیڈتے کرنگے ایک جن اونٹ بن کے اتھے لمحے پہ جائے گا دجال کہے گا اوٹھ وہ جن اونٹ دی شکل اچھ اٹھ کے کھلو جائے گا تو رولا پہ جائے گا کہ بھی دجال نے کرشمہ وکھا دیتا ہے حال غرض حضرات گرامی کسی طرح بھی ہووے طاقتان اللہ نے جتیاں انگیاں انسان نہ نوازمان واسطے اپنے بندیاں نجانچ کرن واسطے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما دینے پھر اسی طرح وہ بندیاں نویں زندہ کر کر کے وکھائے گا لوگ او دے کرشمے تے کرتب تے شو بدے بے کی او دے کلمیں پڑھنے شروع کر دینگے اونو راب من لینگے پر کوچھ ایسے بھی ہونگے جڑے اونو راب نہیں مننگے حضرت سیدہ تو نا اسما بنت یزید نے پچھیا سونے یا جنہوں جنہوں جنہیں مننائیں دجال نو انہیں انہوں ہی ساریاں چیزیں دینیاں نے او دے اونٹ زندہ کرنے نے او دے پینا پرا زندہ کرنے نے تے جڑے اس دور ویچہ اللہ والے ہونگے جڑے سونے راب تے پختہ یقین رکھن والے ہونگے جڑے مردے مر جانگے پر اس چھوٹے دجال نو اپنا راب نہ مننگے سونے یا زندہ کینج رہنگے کیونکہ زمین تے پیداوار بند کر دے وے گی آسمان بارش بند کر دے وے گا نبی بخصا بخاں کھولیو ذرا مشیر پڑن لگاما نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسما پنت یزید او نا لوکانڈا گزارا بھی ہووے گا جڑے صرف اللہ اللہ کر دے ہونگے کیونکہ اللہ دا ذکر کرنگے او نا دی بھوکھ مٹ جائے گی اللہ دا ذکر کرنگے او نا دی پیاس بوجھ جائے موضوع میں اکھا شروع کر لیا ہے اے میں ویخ رہے ہیں ایک اوسلوکرچوی بندہ سونکے تھے پوری تقریر انہیں سنیئے ہیں ایک ایسلوکرچوی بندہ ستا رہے ہیں لوہن حضرات موقع آگیا ہے میں تنوں جگانا جانا لیکن ظلم نہ کریا کرو جڑا خطیب پورا ہفتہ کتاب مانچ میند کر کے دن راہ دکھ کر کے تقریر تیار کر کے لیاوے انہوں مایوس نہ ان دیا کرو سوٹے نو دب بھائیا میں مدینے چل لیاں اکھیا مدینے ہی جو رہ گئے ہیں اوہ تقریریں سننیاں چھڑ دیو اللہ دا قرآن سنیا کرو مصطفیٰ دا فرمان سنیا کرو حضرات گرامی جڑے اللہ والے لوگ انگے اللہ دا ذکر کرنگے راج جانگے اوہ نا دی پوک میٹ جائے گی اوہ نا دی پیاس بوجھ جائے گی اللہ اگر سانو و بیلا بھی کھاوے تیاسی بھی کہن دے رہا مانگے اللہ 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 میرا قصور کوئی نہیں میں جی دوں تھا اس مسجد سے جمعہ پڑھان لگا مختلف موضوعات تکریر پیا کرنا تو سون کے ساری تکریر نگاہ دے میں تھے پھر تیری مرضی ہے شکوانہ کریا کر مولوی محنت نہیں کرتے تھے سانو تین گس دے نہیں اللہ 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 نہ ہی کوئی چاہ رہا ہے نہ کوئی سہارہ ہے ایک تیرے کرم پر ہی ہم سب کا گزارہ ہے بولو اللہ اور ڈرونا سمبلیاں ویسے ہی ٹوٹ گئیاں حکومت ختم ہو گئی ہے ان مولویاں تے بھی کوئی پبندی نہیں تو اڈے بولن تے بھی کوئی پبندی نہیں اسی گڑا جرم کر رہے ہیں یار اللہ 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 رحمت کو تیری ہم پر ہم پر اب پیار ذرا آئے اللہ رحمت کو تیری ہم پر اب پیار ذرا آئے اللہ رحمت کو تیری ہم پر ہم پر ہم پر ہم پر ہم پر اب پیار ذرا آئے اللہ کرم تیرا ہم سب پہ پرس جائے اللہ 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 ایک بری سینے دا زور لاکھے ساری آنے کہنے ہیں اللہ 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 حضراتی آلی وکار دجال ظلم دھاندہ روے گا لوکانوں گمرا کردہ روے گا صحی مسلم شریف دے اندر ایک اور حدیث پاک موجود جلدی نل ترجمہ سنا کیا گے وداں گا اللہ حضراتی گرامی حضور برمادے نے ایک صاحب ایمان نوجوان دجال دا منکر دجال نو چھوٹا کین والا دجال وال نکل کے اٹھ کھڑا ہو گے گا دردن ہو گے گا بازار دے اندر دجال دے سپاہی پکڑ لینگے کہنگے کدھر جاری آئے ہیں اوہ آکھے گا میں او دیول جاریہ ماں جڑا نکلے آئے جیدہ خروج ہوئے آئے اوہ کہنے کیا دب نل نال ہے ساڑا رب بے اے حضرت جناب بے اے نبی کریم فرمان دینے اوہ نو جوان مسکرہ کے کہوے گا اوہ چوتھا تو آڑا رب ہووے گا میرا رب تے اکو یہ اوہ آسمان میں جیدی مخلوق نے زمین میں جیدی مخلوق نے جیدہ نا اللہ توجہ ایسا آریاں دی ہونے ہی تھے کہ دلچسپ گل کرنے کا زندگی شاید بہت بندیاں نے پہلی دفعہ گل سننی ہے یہ نوجوان پتہ کون ہوئے گا کولوں پھل جھڑی نہیں چھڑن لگا ایک گل جھڑی پڑن لگا مرکات المفاتیح دیچ موجود شرح مشکات المصابیح دے اندر صاحبِ مرکات لکھ دے نے اے نوجوان صاحبِ ایمان کوئی آم نوجوان کوئی آم صاحبِ ایمان نہیں ہوئے گا حضرتِ خزر علیہ السلام آنگے حضرتِ ایرامی حضرتِ خزر علیہ السلام آپ برمانگے میں تے صرف اللہ نو مننامہ اوہی میرا رب میری سانس سانس تے او دائی حق ہے سپاہی کہنگے کوئی دوسرے نو اقتلو ہوئے نو قتل کر دے کوئی جو کہنگے نہیں نہیں نو پکڑ کے مسیحِ دجال کو لے چلنے حضرتِ خزر علیہ السلام نو پکڑ کے مسیح دجال کو لے آمدہ جائے گا مسیح دجال سامنے حضرتِ خزر پیغمبر نو کھڑا کرے گا کوئے گاو تو مندہ نہیں تو میرے تے ایمان نہیں لے آمدہ کہ میں تیرا رب ہا حضرتِ خزر مسکرہ کہ لوگ کا نو مخاطب کرنگے فرمانگے یا ایوہنہ سہازت دجال اللہ زکر رسول اللہ لوگ کو ایسے چھوٹے نو خدا نہ مننا اے اوئی کمینہ دجالے ممبر تے کھلو کے جیدیاں خبران دے گیا آمینہ دلال اے اوئی چھوٹا نبی جے چھوٹا خدا جے اے دجال مسیح کذابے حضرتِ گیرامی کبے گا میں برا پیش آمانگا کلمہ پڑ لے میں نو رب مان لے ان اللہ میں ہی اللہ حضرتِ خزر علیہ السلام مسکرہ کے گئنگے تُو میرا رب نہیں ہو سکتا تُو اکھوں کانائے اوہ میرا رب تے سوڑا ہی سوڑا ہے اے کانیاں میں تینوں خدا نہیں ہوں مندنا کہنے لگے گا پھر تیار ہو جا حضرتِ خزر نو لٹا لیا جائے گا سپاہی اپ گے ودنگے آپ دے پیٹ تے حملہ کر دیں گے پیٹ زخمی کر دیں گے پھر الٹا کر کے آپ دی پسٹ تے حملے کرنگے پسٹ بھی زخمی کر دیں گے ستہ کر کے تجال مو تو پھر کے کیا ویگا مند میں خدا ماں حضرتِ خزر علیہ السلام مسکرہ کے کہنگے اے ہنتے اور بھی یقین وعد گیا انتل مسیح القذاب اے تُو چوتھا قذاب مسیح ہے کیونکہ آمینہ دلال سچ بھر بایازے اے حضرتِ گرامی انو مسیح کیوں کیا جاندہ ہے مسیح کہن دینے مسح کرن والے نو تے مسح کرنا اے جس طرح سی سر دا مسح کرنے یا تری پو چاننے یا چھون نو کہن دینے مسح کرنا حضرتِ چھوکے شفا دے وے گا یا پھر مسیح دا مانا کانا ویئے مسیح دا مانا چھوٹا ویئے مسیح دا مانا چھون والا ویئے اس باس تے انو مسیح کیا جائے گا تے حضرتِ عیسى نو مسیح کیوں کیا جائے گا کیونکہ کورے آپ دی بار گچھ لے آندے جاندے اء پھاتھ پھیر دینے شفا یاب کری جاندے اس باس تے آپ نو مسیح کیا جاندہ ہے اے نو مسیح تلالا یعنی گمراہی دا مسیح کیا جاندہ ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام یعنی ہدایت دا مسیح کیا جاندہ ہے اور تجال دا مانا تجل ویچھوں تجال نکلیا چوٹا اس تو وڈا چوٹا کائنات ویچھ ہور نہیں بولیا جا سکتا کہ کوئی آنکھیں میں تو اڈرہ بوا حضرات گرامی سب تو وڈا تجل سب تو وڈا کذب سب تو وڈا چوٹا ربوبیت داوائے اس واسطے اس کمینے نو بدماش نو اس مذہبی تجالی گنڈے نو اس تجال نو گنڈے نو روحانیت داکہ مارن والے نو نو بوت و ربوبیت داکہ مارن والے نو انو تجال کیا جاندے تجال کہوے گا حضرت خیزر علیہ السلام نو انتے مان لے میں تیرا خدا ہوا آپ فرمانگے نہیں کہوے گا پھر مرنواستے تیار ہو جاؤ حضرات گرامی آرہ منگوایا جائے گا ایتھوں سیر دی مانگ ویچ رکھے آ جائے گا کہوے گا مان لے کہ میں تیرا رابوا نیتے چیر دے مانگا حضرت خیزر دے ہون ٹانٹے میتھی مسکرہ ہٹوے گی فرمانگے ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پہ ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پہ ہو تلا دمخے زموجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے آرہ چلا دتا جائے گا حضرت خیزر علیہ السلام دا سر دو ٹکڑے جبینِ نبوت دو ٹکڑے نک دو ٹکڑے ہونٹ دو ٹکڑے تندان دو ٹکڑے تھوڑی دو ٹکڑے اوئے کلا چیر دا ہویا آرہ گلے نو دو ٹکڑے کردا ہویا سینے نو دو پارا کردا ہویا پیٹ دے تھلیوں دے گزر جائے گا ٹکڑے دو جانگے وجود حضرت خیزر علیہ السلام دے ان سنیوں ذرا نبی پاک پر ماندنے سمہ یمشد دجالو بین القت اتین چسم دے دو ماں ٹکڑے دے درمیان وچوں دجال ٹیل دا ہویا گزرے گا گزرے گا قدی ایدرنو قدی ایدرنو آنکھے گا قوم اے خیزر اٹھ کے کھلو حضرت خیزر زندہ ہوکے اٹھ کے کھلو جانگے ان کئی بندے تھے کہنگے یار خیزر تھے خود نبی نے یا اللہ دے ولی نے دو روایات نے دو اقوال نے انہ نے کرامت کیوں نہیں وکھائی موجزہ کیوں نہیں وکھایا حضرات ایس واس تے کیونکہ موجزہ او تھے وکھائی دے جتھے مقابلہ ہوئے کرامت او تھے وکھائی دیے اور جتھے مقابلہ ہوئے جتھے اللہ دا حکام ہوئے او تھے کرامت نہیں وکھائی دے او تھے موجزہ نہیں وکھائی دا اے سے واسطے امام حسین ابن علی کربلا دے میدان اندر کرامت وکھان نہیں شانا استقامت وکھان آئے سل جذبہ شہادت وکھان آئے سل اے پرنہ میرا حسین چاندہ انہا دے حکم نل کرپلا دی ترتی تیٹی مار دا حوزِ گوسر مطلق حضرت خیزر علیہ السلام شہید کر کے دوبارہ زندہ کرے گا حضرت خیزر موجزہ یا قرامت دا اظہار نہیں کرنگے کیوں جناب خیزر اٹھ کے کھلو جانگے تکوے گا ہون سنا ہونتے تینوں میں مار کے دوبارہ زندہ کیتے ہونتے من آنا ربو کا میں تیرا رابمہ حضرت خیزر علیہ السلام کہنگے لیوی ہونتے منو پکا یقین ہویا ہے کہ مسجد نبوی دے ممبر دے بیٹھ کے آمینہ دے چند اللہ دے سونے حبیب نے جو آکھیا سی سچ نکلے آئے اونہ نے فرمایا سی دجال کمینہ مار کے بندیاں نو زندہ کرے گا ہونتے سو فیصد یقین ہو گیا ہے تو ہی مسیحے قذاب و دجالیں کیونکہ دنیا ہی دردی او در ہو سکتی ہے آمینہ دے چندی حدیث غلط نہیں ہو سکتی حضراتی آلی وکار جنابِ حضرتِ خیزر علیہ السلام دے گلے تے چھوڑا منگوا کے پھیرنا شروع کر دے وے گا اللہ دی مرضی اللہ گلے تے تانبہ رکھ دے وے گا چھوڑی تانبے تے چل دی روے گی جنابِ خیزر محفوظ رہنگے غصے وچا کے حضرتِ خیزر نو اٹھا وے گا لطا اور باوان تو پھڑ کے پماں کے دوزخ وچھ شٹے گا جڑیے دی بنائیوئی دوزخ ہو بے گی نبی پاک فرماندین انما القیہ فل جنہ اپنے والوں دوزخ وچھ سٹے گا پر حضرتِ خیزر علیہ السلام جنت وچھ چلے جانگے کیوں کہ جیس نار وچھ سٹے گا اللہ اس نار نو گلزار بنا دے وے گا سرکار فرماندین حاضر اعظم الناسی شہادتن اندہ رب العالمین رب العالمین دے نزدیک تو اس وے لے دے شہیدان وچھوں سب تم وڈہ شہید اے نوجوان ہوئے گا صدق جامعیار پھر اور بھی احادیث موجود نے دجال جڑے کرش میں وکھائے گا شوب دے وکھائے گا اور نام وچھوں میرے نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث پڑھن لگاوا صحیح مسلم شریف اور بیگر کتابان وچھ موجود ہیں میرے نبی نے ایک دہار صحابہ نو مخاطب کیتا توجہ میرے والا سرکار نے فرمایا میریو غلام اوٹی دوں او دجال آئے گا آنا فی کم اگر میں تو آڈے وی چویا تے پھر کبر آئو نا میں جانا تے یو کمینا دجال جانے او دے نل میں خود نمٹ نمانگا لیکن اگر میرے وی سال تو بعد دجال دا خروج ہوئے فرمایا لوگو پھر ار بندہ اپنا اپنا خود محافظ ہوئے گا اگلا جملہ سینے تے سٹھ لگانوالا جملہ فرمایا واللہ ہو خلیفہ تی علا کل مسلمین اس حدیث وچ لفظ خلیفہ تو مراد محافظ نگے بانے فرمایا جے میں چلا گیا پھر میری طرفوں میرے ہر امتی اتے میرا سونا رب نگے بان ہوئے گا پھر میرے امتیاں دی مسلمانہ دی اہل ایمان اہل اسلام دی حفاظت میرا سونا رب میری طرفوں کرے گا حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام کو لو پچھیا گیا حضور دجال ترتی تے کتنی دیر روے گا فرمایا چالی دن لیکن شرح سننا وچ موجود ہے سرکار نے فرمایا او دون دا ایک دن ہفتے دے برابر ہوئے گا ہفتہ مہینے دے برابر ہوئے گا مہینہ ایک برس دے برابر ہوئے گا یعنی اسی کہہ سکنے او ستن ایک سال دے برابر ایک دن بنے گا اور چالی دن چالیاں سال لاندے برابر ہونگے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دینے لوگو پاڑے جو چڑا بندہ دجال دے سامنے جاوے سورہ کحف دیاں ابتدائی آیتاں پڑھ دا روے اللہ فتنہ دجال تو محفوظ رکھے گا حضرات گرامی نبیان دے سلطان حبیب رحمان ارشاد فرما دینے دجال ترتیدی اینج پھرے گا جے میں تیز ہوا پدلانوں اڑا کے پجائی پھر دیئے سرکارِ قینوں اپنے فرمایا لوگو او آسمان نو آکھے گا تے بدل برسنگے زمین نو آکھے گا زمین اپنی پیداوار اگلے گی ترتید خزانے او دے پیچھے اینج نکل نکل کے دوڑنگے جے میں شہدیاں مکھیاں ہندیاں نے لوگ کانوں گمرا کردہ پھرے گا جڑا انہوں مننے گا او دے جانور موٹے تازے ہونگے جڑا نہ مننے گا او دے ڈنگر مری جانگے حضرات انسانیتی کڑی آزمائشتے کڑا امتحان ہوئے گا تری اصناو حضور برما دینے اللہ لے سسکتی ہوئی انسانیت رحم آئے گا اللہ تمشک دے سفید مشرقی مینارے دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارے گا عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے دو زافرانی چادران دا لباس پایا ہویا ہوئے گا اور دو فرشتے آن دے پراؤتے اپنے ہاتھ رکھے ہونگے او چیڑا ویکھے گا ویکھدائی رہ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے والا وچوں خوشبودار پانی دے کترے ٹکدے ہونگے اینج لگے گا جمیں تازہ غسل کر کے آئے نے نبی پاک فرما دینے اللہ کریم حضرت عیسیٰ دی سانس نو پھونک نو میٹی طاقت دے وے گا جتے تک آپ دی نظر جائے گی تاہتے نگا آپ دی سانس چلے گی اور جس جس کافر نو آپ دا سا پہنچی جائے گا او مردہ ہندہ جائے گا حضرت جرامی سادہ ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آنگے ان قادیان دا روحانی یتے ڈاکا مارنوالا گنڈا پرلے درجے دا چھٹیا پھوکیا بدماش مرزا غلام احمد قادیانی اس کمینے نے امت نو گمرا کیتا لکھ دائے کہندہ یار بیلیو مسلمان کہلانوالیو ایک پاسے تسی کہندیو ساڑے نبی محمد سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا سادہ نبی تاجدار ختم نبوبہ تے دوسرے پاسے آپ پہ ایمن دے ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے سادہ نبی تم بعد آنا ہے میں حضرات نہ تھپان لگاں قادیانیانو اپنی گل کر کے نہیں پڑک مار کے نہیں غصہ بھی کھا کے نہیں اپنے عربی ڈھول دی حدیث پڑھ کے سبان اللہ اچھی آواز نال سبان اللہ لبیک 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 نعرہ رسالت حدیث مبارکہ پڑھ کے سنا من لگاں کلیجے چھنڈ پا من لگاں تپڑن کتھوں لگاں امام طبرانی دی المعجم الاوسط دی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے سانوے جڑے بندے ایس میند نو سمجھ دیں اوہ بولنگے باقی نیمے پا کے بے جاؤ جس بندے نو پتا ہے کہ قرآن نو حدیث دا کی مطلب ہندہ ہے اوہ بندہ بولے گا سبان اللہ جڑے بندے سوٹے نو ڈاب مائیا سن نواز تے آن دیو تُسری نیمی پالو باقی بولو سبان اللہ امام طبرانی دی الاوسط دی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے پڑن لگا ما تیرے چیرے دی خوشی دا مظاہرہ میں دیکھنا ہوں ان ابی ارائیت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایس ابن مریم علیہ السلام علیس بین و بینہ نبی جمع لا رسول انہ خلیفت فی بادی امت فی امت من بعد دی علا انہو یقلو تجال فیقسر السلیب و تدعو العرب اوزارہا علا فمن ادرکہ منکم فالجکرہ علیہ السلام فقال ابو حریرت انی لارجو ان اکون اول من اقرأہو السلام من ابی القاسم فاقل من جفندی اوکمہ قام موسیقی عوام اہل سنت اپنے نام دا نرہ دلا دیا کرو عوام اہل سنت عوام اہل سنت غلامان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ حضرات دیگرامی سنیوں ہن حدیث جے تھنڈ پانویچ نقام روان جزاک اللہ کہہ دے تقریر پانچ منٹ پہلے چھڑ کے ویخمریاں جانیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوکو خبردار میرے اور عیسیٰ دے درمیان نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے بلکہ دوسری عدیث پر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا اولا ناسی بی عیسیٰ بنی مریم فی الدنیا و فی الاخرہ فرمایا لوگو میں حضرت عیسیٰ دے درمیان سارے لوکاں وچھ دنیا وچھ بھی قریب آخرت وچھ بھی قریب ہوں وہاں گا میرے تے حضرت عیسیٰ دے درمیان کوئی نبی نے کوئی رسول نے اے کلیک یہ تھانڈ پا کے قادیان دی کبرتے لا تمہارن لگا قادیانی مرزے دی کبرتے لا تمہارن وچھ میرا ساتھ دے وے ہو مصطفیٰ نے فرمایا اللہ انہو خلیفہ دی فی باو دی من امتی فی امتی من با دی اے مرزا کانا قادیانی کہن دے جے تسی محمد نو آخری نبی من دے پھر اے عقیدہ کیوں رکھ دے کہ عیسیٰ محمد تو بعد دنیا تے قربے قیامت میں چاہے گا اے قادیان دیا قانیاں سن لے ساڑھا عقیدہ ساڑھے نبی نو پندرہ صدیان پہلے ہی پتا سی تو کمینی آئے آکے گاند کو لڑا ہے میرے نبی نے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی لوگ کو عیسیٰ آئے گا پر نبی بڑھ کے نہیں میری امت وچ میرا خلیفہ بڑھ گا حکومت کوئی بھی ہو بے ساڑھی ہاتھ بن کے الٹ جائے جے ہاتھ بن کے نہ منی پھر اکھان کڑ کے تے اسی پھر بھی ایک گزارش کرانگے اپنا ارادہ تے اپنا عقیدہ سناوا گے اسی نالیاں تے سولنگا تے سمجھوتا کر سکنے تعلیم اور خوراک دے معاملیاں تے سمجھوتا کر سکنے نبی دی عزت و نموس تے کوئی سمجھوتا نہیں اور ساڑھے نبی دی عزت تے کسے نے کلم اٹھان دی کوشش کی تھی یا انگلی اٹھان دی کوشش کی تھی اور یسی کلم میں پان دے آنگے انگلی میں پان دے آنگے کیونکہ ساڑھے نبی تو قربان ہون تو بغیر ساڑھا ایمان نام مکمل رہندہ ساڑھا تیا کی دیوے تیرے نام تنوارا جان یا گرمی بڑی ہے گرمی بڑی ہے سیر تو اللہ کے پیران تھا کہ پسینے میں چپی ہیاں میرا خیال بے شک نہ کرو پر نبی پاک نہ المحبت اظہار کرو تیرے نام تنوارا جان یا رسول اللہ پولو یا رسول اللہ پولو یا تاجدار ختم نبویت زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ 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 بات زندہ بات زندہ بات جڑا نہیں بولدہ نیمی پاکے بے جاوے مسلمانوں مصطفیٰ کریم دی ذات اکتس تے تحفظ حضور دی ناموس تے تحفظ دا موقع ہر بندے نو نہیں ملدہ اے خوش نصیبہ نو ملتا ہے اے غازی ممتعب قادری بھر گیا نو علم دین بھر گیا نو یا رسول اللہ پولو یا لا کہیے یا لا پولو یا تاجدار ختم نبویت زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ 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 بات زندہ زندہ غداران ختم نبویت مرتبہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ ہاتھ کھڑے کر کے ہر چیز کرا قربان او بار والی اللہ ویخ ریاضی آکر خانہ بنو غلام محبوب رحمان بنو ہر چیز کرا قربان یا بولو یا لا کہی یا لا بولو یا حضراتِ گرامِ مصطفیٰ کریم اللہ جپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمان دینے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آنگے نا اللہ انہو یقتل الدجال خبردار دجال نو حضرتِ عیسیٰ نے قتل کرنا دے فَيَكْسِرُ السَّلِيبِ سلیب نو توڑنا ہے آگے بھی توسی یہ دوسری حدیث میں جو سمات کر چکے ہو فرمایا وَتَدَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا چنگ اپنے اوزار و ہتھیار خود ختم کر دے وے گی مطلب کی جنگ دا محول ختم ہو جائے گا ہر پاس سکون ہی سکون ہو بے گا اتبیدان ہی اتمنان ہو بے گا چین ہی چین ہو بے گا تمانیت ہی تمانیت ہو بے گی سرکار برماند نے فَمَنْ عَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تو آڑے جو جیڑا بندہ حضرت عیسیٰ نو ملے نا انہ نو میرا سلام پوچھا دے وے حضرت ابو حریرہ فرماد نے اِنِّي لَأَرْجُوْ عَنْ أَكُونَ عَوَّلَا عَنْ عَوَّلَا اَقْرَأَهُ السَّلَامَ مِنْ عَبِ الْقَاسِمِ میں امید کرنا ہوا کہ جیڑا بندہ سب تو پہلے عبو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں حضرت عیسیٰ ابن مریم نو سلام پوچھائے گا وَمَنْ عَبُوْ حُرَيْرَيُوْ مَاگِ وَآَقُلُ مِنْ جَفْنَةِهِ اور اُنہ دے دسترخان تو کھانا میں کھانا گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آنگے اور لبدے پھرنگے لبدیاں لباندیاں فلسطین دا ایک گاؤں میں لد اُتھے پاہنچ جانگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ستر ہزار یعودیاں نو لے کے دجال اُتھے موجود ہوئے گا اور ایک قدیس میں چیوی یہ سرکار نے پرمایا ستر ہزار میرے امتیاں نو میں دجال گمراہ کر کے نال لے ہی پھرے گا ستر ہزار یعود موجود ہونگے دجال دے سامنے جی دوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانگے نا دجال این جو پگلے گا جو میں پانی چا نمک کھردہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انو قتل کر دینگے اور لوکی ویکھنگے اس کمینے چوٹے نبوت دے ربوبیت دے داوے دار دی لاشنو کتے گلیاں میں چتر ہوندے پھرنگے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق دا بول بالا کرنگے اور مشکات المصابیح دے اندر علامہ ابن جوزی دی کتاب الوفا دے حوالینل اے روایت موجود ہے سرکار نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شادی بھی فرمان گے انہوں دے بچے بھی ہوں گے ایس روایتیں فارٹی فائیویئرز موجود ہیں لیکن معروف مقبول اور صحیح روایات میں چالی سال ہے کہ چالی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام رین گے اور سرکار نے فرمایا میرے گمبہ دے خضراتے میری قبر تے آکے سلام میں پیش فرمان گے پھر جیدوں وفات پان گے کہ میرے نال گمبہ دے خضراتے ویچ ساڑی قبر دے اندر دفن اونگے یعنی ایک کو جگہ دے دفن اونگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف ویچ سرکار دی قبر پرنور دے نال دفن اونگے اور سرکار فرما دے نے قیامت دے دن میں عیسیٰ ابن مریم ابو بکر تے عمر دے درمیان اٹھ کے میدان حشر ویچ رابد کول جام آگے اگلے جمعے اللہ زندگی اور صحت رکھے وقت تے تشریف لے آنا امام مہدی انوان ہوگے گا اللہ کریم سانو ساریانو فتنہ دجال تو محفوظ فرمائے ایمان دی موت عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين